میں پھر سے ایک بار محفل کا ذائقہ تبدیل کرنا چاہتا ہوں آپ کے اس خوبصورت سی محفل کی اس سنجیدگی کو توڑنے کے لیے اور اسے کہکوں میں تبدیل کرنے کے لیے ایک تنظیہ اور مذہیہ شاعر کا انتخاب کر رہا ہوں مجھے یہ کہنے کی اجازت ملنی چاہیے کہ آگ بہتے ہوئے پانی میں لگا سکتا ہوں چاندارے بھی تیرے واسطے لا سکتا ہوں میرے محبوب اگر بات نہ مانی میری میں اکیلے بھی ہنیمون کو جا سکتا ہوں تو آئیے کچھ ایسا ہی الٹا پھلٹا تجربہ کریں اور اس کے لیے میں آواز دوں جنب جلال لکھنوی کو تنظیہ اور مذہیہ شاعری کے ساتھ اس محفل میں کہہ کہہ بکھیرنے کے لیے جنب جلال لکھنوی مائی پر چار مصروں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں سماتھ فرمائے کہ کوویٹ کے ہر اٹیک سے یارب مجھے بچا کوویٹ کے ہر اٹیک سے یارب مجھے بچا اب بن گئی عذاب ہے دنیا میں یہ وبا کوویٹ کے ہر اٹیک سے یارب مجھے بچا اب بن گئی عذاب ہے دنیا میں یہ وبا ایمیونٹی بڑھائے گی بیگم نے کہہ کے رات کمبخت نے کھلا دی بواسیر کی دوا چار مصرے کے بیکار میں نہ دیجئے خطرے کو بلاوا بیکار میں نہ دیجئے خطرے کو بلاوا دھتکاری فضول اسے اور نہ ڈاٹیے بیکار میں نہ دیجئے خطرے کو بلاوا دھتکاری فضول اسے اور نہ ڈاٹیے ریبیس کا علاج تو یوں کیجئے جناب ریبیس کا علاج تو یوں کیجئے جناب کتہ جو کاٹے آپ بھی کتے کو کاٹیے ارشاد بولی چورا کے لاؤں گی بھابی کے زیورات اچھا بولی چورا کے لاؤں گی بھابی کے زیورات میں منتظر تھا اس لئے شبنم کا شام سے بولی چورا کے لاؤں گی بھابی کے زیورات میں منتظر تھا اس لیے شبنم کا شام سے جب یہ سنا وہ بھاگ گئی ایک سڑھی کے ساتھ نفرت سے ہو گئی ہے محبت کے نام بہت شکریہ دوائے جو لینے کو پہنچا تو ڈاکٹر سے کہا دوائے جو لینے کو پہنچا تو ڈاکٹر سے کہا دوائے سے بالوں میں سر کے کوئی صدھار نہیں دوائے جو لینے کو پہنچا تو ڈاکٹر سے کہا دوائے سے بالوں میں سر کے کوئی صدھار نہیں پھر ہاتھ پھیر کے سر پہ یہ ڈاکٹر بولا ہاتھ پھیر کے سر پہ یہ ڈاکٹر بولا خظان کے پھول پہ آتی کبھی بہار نہیں میں گلی میں لڈو باتوں یا جو تم کہو کھلاؤں چلو آج تم کو سارا کوئی فلم میں دکھاؤں چلو آج تم کو سارا کوئی فلم میں دکھاؤں میری بیوی آج میکے مجھے چھوڑ کر گئی ہے میری بیوی آج میکے مجھے چھوڑ کر گئی ہے وہ خوشی ملی ہے مجھے کو کہ خوشی سے مر نہ جان کم سے کم گیارہ کی ایک ٹیم ہو میرے گھر کی کم سے کم گیارہ کی ایک ٹیم ہو میرے گھر کی ہیں تو بس بچے ابھی چار خدا خیر کریں کم سے کم گیارہ کی ایک ٹیم ہو میرے گھر کی ہیں تو بس بچے ابھی چار خدا خیر کریں بیچ میں رکھے تو سوتی ہیں ہماری بیگم ایک چمکتی ہوئی تلوار خدا خیر تحریف کیا کروں تیری اے خانمہ خراب تحریف کیا کروں تیری اے خانمہ خراب آفت گلے پڑی ہو یا کوئی عذاب ہو تحریف کیا کروں تیری اے خانمہ خراب آفت گلے پڑی ہو یا کوئی عذاب ہو بندوق جو سسر کی تنی میں نے کہہ دیا کیا کہنا بندوق جو سسر کی تنی میں نے کہہ دیا جو بے ہو تم خدا کے قسم لا جواب چائے بیچی تو ہم تھے بہت ہی غریب بن کے نیتا کمایا ہے دھن ساتھیوں چائے بیچی تو ہم تھے بہت ہی غریب بن کے نیتا کمایا ہے دھن ساتھیوں لوٹ کر ملک کو چل دیے کہہ کے یہ لوٹ کر ملک کو چل دیے کہہ کے یہ اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں بہت بہت شکریہ میں لے کے چاندنی کو ہوا جب تھا 921 میں لے کے چاندنی کو ہوا جب تھا 921 میں لے کے چاندنی کو ہوا جب تھا 921 پھر یہ پتا چلا کہ بھائی ہیں اس کے بارہ میں لے کے چاندنی کو ہوا جب تھا 921 پھر یہ پتا چلا کہ بھائی ہیں اس کے بارہ میں الہج کے رہ گیا ہوں انہی دو کے درمیان میں لے کے چاندنی کو ہوا جب تھا 921 پھر یہ پتا چلا کہ بھائی ہیں اس کے بارہ میں پکڑ میں آ گیا جب انہی بارہ بھائیوں کے میں پکڑ میں آ گیا جب انہی بارہ بھائیوں کے کس کس کا نام لوں میں مجھے ہر کسی نے مارا واہ واہ صاحبِ مصرہ ندیم بھائی ہمارے سامنے ہیں ارشاد ہے اچھی خاصی قیمت جس کی ہند میں ہے اچھی خاصی قیمت جس کی ہند میں ہے بان کے میں جاپان سے جس کو آیا تھا چوری ہوئی ہے گھڑی ہمارے ہاتھ کی کب اب یاد آیا تم سے ہاتھ ملایا تھا اب یاد آیا تم سے ہاتھ ملایا تھا ایک نظم ہے حاضر کر رہا ہوں سماتھ فرمائے کہ پرندے سے محبت کا بھی کچھ عرمہ نکالیں گے پرندے سے محبت کا بھی کچھ عرمہ نکالیں گے میسیس جاوید کو خواہش ہوئی توتے کو پالیں گے نہ جانے کتنے بازاروں میں گھومی تو پسند آیا انہیں ایک خوبصورت دل نشنی آواز کا توتا دکا والے نے سمجھایا نہیں یہ آپ کے لائق کسی صورت مگر مانا نہیں ان کا دل شایق یہاں تک کہہ دیا اس نے یہ کوٹے پر رہتا تھا توایف جو سکھاتی تھی وہی توتا بھی کہتا تھا کہا پھر فقریہ بیگم نے اپنے آپ یہ جملہ شریفوں کے بھی گھر کا کچھ ہو صاحب اس کو اندازہ اسے معلوم تھا توتا ہے یہ آفت کا پرکالا کہا پھر شاپ کی پرنے بھگت سکتی ہیں خمیازہ مگر زد پر عری توڑ گئی پھر کون سمجھائے وہی کرتی ہے پھر عورت جو اس کے من میں آ جائے اٹھالائی پسندیدہ وہ آخر کار ایک توتا سمجھ کر ہے زمانے بھر کا وہ شاہکار ایک توتا مقام خاص پر اس کو ڈرائنگ روم میں رکھا مقام خاص پر اس کو ڈرائنگ روم میں رکھا گھمائی ہر طرف توتے نے نظریں اور یوں بولا اہا کیا بات ہے مجھ کو نیا کوٹھا بہت بھائیہ یہ سن کر تو میسیس جعوید کو غصہ بہت آیا ذرا کچھ دیر گزری تھی کہ گھر میں بیٹیاں آئیں ذرا کچھ دیر گزری تھی کہ گھر میں بیٹیاں آئیں تو پھر توتے نے اٹھلا کر کہا کیا لڑکیاں آئیں بہت غصے میں تھی بیگم مگر وہ پی گئیں غصہ بہت غصے میں تھی بیگم مگر وہ پی گئیں غصہ کہ ایک دن تو صدر جائے گا گھر میں رہ کے یہ توتا ابھی وہ سوچ میں گم تھی صدریں کس طرح آخر شرافت کا سبق اس کو پڑھائیں کس طرح آخر تھکا ہارا پروفیسر جو گھر میں شام کو لوٹا تھکا ہارا پروفیسر جو گھر میں شام کو لوٹا سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ اس پر کیا ستم ٹوٹا بڑی حیرت سے چیخہ اپنے پر اچھکا کے وہ توتا بڑی حیرت سے چیخہ اپنے پر اچھکا کے وہ توتا ابے جاوے تو بھی اس نئے کوٹے پہا پہنچا ابے تو تو بڑا دل پھیک لگتا ہے مجھے بابو تجھے بھی چاہیے ہر روز ظالم ایک نیا پہلو یہ سن کر تو یہ سن کر جیسے پاگل ہو گئی جاوید کی بیگم ادھر جاوید نے دیکھا جو ہے وحشت کا یہ علم بچا کر اس کی نظروں سے وجود اپنا کسک آیا زمانے ہو گئے جاوید اب تک گھر نہیں لوٹا بہت شکریہ